رضو اللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ وسلم ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے اور درود پاک کی منزل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا درود پاک تمہارے سب کو موقع دی کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیا جائیں گے سچائی ہمیشہ خموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے جھوڑ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں جھوڑ توڑ کے اس دنیا میں ہر چیز قابل مورمت ہے سوائے اعتبار کی زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے کتابوں نے بہت رحمل مائی کی انسانی رویہ نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کسی ورک پر ہے نہ ہی کتاب کی کسی صفح پر زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہیں اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتے ہیں قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے سکون فراہم کیجئے لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبق ہے تو دزار کیجئے گہرہ سکون ہی کھوسا گیا ہے آنکھیں بند ہو کر بھی نین نہیں آتی انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں خود چنواتا ہے پھر جب سانس رکھنے لگتی ہے تو شور ہو چاہتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ نے پرمایا جب تم بغیر کسی وجہ کی خوشی محسوس کرو تو یقین کرو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے دعا کر رہا ہے شروع دن سے جو رستیں مجھے پسند نہ تھے وہاں سے روز گزارا ہے زندگی نے مجھے جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو کمزرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گئے جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہیں اتنا خوش رہو گے زندگی کے کھیل میں موت ہمیشہ جیتی ہے ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کھیلنا ہے اے زندگی آ بیٹھ چائے پیتے ہیں تو بھی تھک گئی ہوگی مجھے بھگاتے بھگاتے زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وکوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے گا کوئی بھی مجھ سے خوش نہیں اور میں بھی خود سے پریشان ہوں اے خدا رحم فرما ان دنوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا غموں کو مجھ سے چاہت سی ہو گئی ہے میں اداس نہیں ہوں اداس رہنے کی عادت سی ہو گئی ہے دن میں بناوٹی چہرے کی تھکن سے نجات کیلئے ہم رات کی تاریکیوں کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں رات میں ہمیں وہ ساری عیادیں واپس لوٹا دیتی ہے جن سے بچنے کی کوشش ہم اپنا سارا دن گزار دیتے ہیں پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں زندگی کا سب سے بڑا برا لمحہ وہ ہے جب کوئی آپ کو اپنا اتنا دکھ دے کہ آپ کی آنکھیں بھر جائیں اور وہ ہی پوچھے کہ کیا ہوا اور آپ مسکر آ کر آپ کو کہنا پڑے کہ کچھ نہیں اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پور سکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں سکون میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن خاموشی سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں ہوتا سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے تنہائی تکلیف دے ہیں لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارق بکی آنٹ لاتے ہیں عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجئے کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے گئے چکر ماک نہیں ہوتے انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے پھر یوں ہوا کہ رونکوں نے متاثر کرنا چھوڑ دیا کپڑے اچھے ہوئے یا برے نہیں ہوتے کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے وہ اچھا ہے برا ہوتا ہے اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی نہ اچھا ہو تو کیا فائدہ مولانا رمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی صورت روح کو متاثر کرتی ہے بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گھر خدا کو جو پسند ہے بس وہاں ہوتی ہیں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے جے فصل رنگ بدلے تے وٹھتے ہو جے لوگ کی رنگ بدلن تے چھڑتے ہو ایک ایسا شہر بسانے کی آزو ہے مجھے جہاں پہ لوگوں کا مسئلہ فقط محبت ہو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بے شک لوگ اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہیں بلکہ وہ اس لیے روتے ہیں کیونکہ وہ ایک لمبار سا خود کو مضبوط ظاہر کرتے کرتے تھکن سے چور ہو جاتے ہیں نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے اقبال انسان تو اپنے آخری ایک وصل کا بھی موتاج ہے زندگی میں بس دنوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا ورنہ دنیا جیت کرتے سے قدر بھی خالی ہاتھ کیا تھا خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کرتی ہے لیکن شخصیت سیدھے دل پر قبضہ جمع لیتی ہے اپنی زندگی کے چہرے پر دوسروں کو آنسوں نقش کرنے کی اجازت ہرگز متی چھیلے طوفان میں کشتیاں اور گھمڑ میں ہستیاں ٹوپ جایا کرتی ہیں اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتے ہیں بار بار دیکھنا چاہیے کہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنا نام تو چھپا سکتے ہیں مگر تربیر نہیں خوشی اور خوش قسمتی میں بہت الگ الگ چیزیں ہیں آپ کی ہی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں تو مجھے ہر خوشی کے موقع پر یاد آ کر اداس کر دیتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ بارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روک ہوتے ہیں شیطانیت کا دوسرا روک ہوتا ہے اور پیسے کنیت کا دوسرا روک ہوتا ہے